السلام علیکم سٹرینٹس ویلکم رو ایس این پوائنٹ آج ہی اس ویڈیو میں ہم کریں گے آفکر شپٹر نمبر ٹین گرین فنکشن کا کوششن نمبر ٹین پوائنٹ ون پائنٹ ٹو اس کوششن کو ہم سالف کریں گے اپنے جو گرین فنکشن کا میتھڈ ہے اس میں جو رونسکین میتھڈ ہے اس کے ساتھ تو میں دلکھتے تھا ہوں اس کوششن کو رونسکین میتھڈ کے ساتھ سالف کریں گے کیونکہ رونسکین جو ہے یہ ایزی میتھڈ ہے گرین فنکشن کو فائنٹ کرنے گے تو یہ وہاں پوسچن رونسکین کی سالف کریں گے اس میں دیکھیں ہمارے پاس یہ آپریٹر گیون ہے آلیڈی کہ ہم فرسٹ اے والا سالف کریں گے جس میں ہمیں یہ آپریٹر گیون ہے ایل آف آپریٹر وائی آف ایکس یہ اس کی ویلیو ہے ڈی وائی بائی ڈی ایکس سکوئر پلاس وائی آف ایکس اب ہمیں پتا ہے کہ جب بھی آپریٹر آپریٹ ہوتا ہے تو یہ ہمیں ڈیلٹا فنکشن کی فارم میں سلوشن دیتا ہے جو ایکس مائنس یہاں پہ ہم ٹی لے لیتے ہیں کہ سورس ٹی پہ تو اس پہ ہمیں کنڈیشن بھی معلوم ہے کہ اگر ایکس ناٹ ایکوال ٹو ٹی ہوگا تو اس میں آنسر ہمارا پاس ڈیلٹا فنکشن انفینیٹی ہوگا اور ایکس ایکوال ٹو ٹی پہ آنسر زیرو ہوگا تو ہم یہ والی کنڈیشن لیں گے جب یہ والی کنڈیشن لیں گے تو ہم یہ اپریٹر اس پہ اپریٹ ہوگا اور ہمیں آنسر زیرو دے گا تو یہ والی جو ایکوین ہے ہماری ڈی وائی بائی ڈی ایکس سکوئر انٹو وائی آف ایکس یہ ہماری سیکنڈ آرڈر ڈیفرینشل ایکوین ہوموجینیس ڈیفرینشل ایکوین بن جائے گی اور یاد رکھیں گا اس پرابلم میں صرف ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے گرین فنکشن فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور رانسکین جو ہے وہ ایک ایزی میتھڈ ہے اس کی بانڈری کنڈیشن یہ ہمیں پتا ہے تو اب اس میں سب سے پہلے تو ہم اس کا کریکٹر سٹک سلویشن لکھیں گے جو ہم کس طرح فائنڈ کرتے ہیں اس میں وائی کو سائٹ پہ کر دیں گے ڈی اول ڈی ایکس سکوئر پلس وان وائی کو من ایکوال ٹو زیرو اور اس کون ڈیس بول دیتے ہیں تو یہ ڈی سکوئر پلس وان ایکوال تو زیرو ہے اور یہاں سے ڈی سکوئر کی ویلیو مائنس ون آ جائے گی ٹیکنگ سکوئر روٹ ان بوڑ سائٹس لیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ آنسر اہیوٹا میں آ جائے گا تو اب ہم اس کا کریکٹر سٹک سلویشن لکھتے ہیں جو ہمارا کریکٹر سٹک سلویشن ہوگا وہ کیا ہوگا y equal ہے c1 cos plus c2 sin ٹھیک ہے اب اس میں ہم boundary conditions apply کریں گے اور ہم y1 کی ویلیو اور y2 کی ویلیو find کریں گے میں ایک بار یہاں پہ سائٹ پہ green function دیکھ دیتا ہوں رونسکین کے case میں رونسکین کے case میں ہمارا جو green function ہوتا ہے x of t وہ equal ہوتا ہے ایک value ہوگی یہ y1 of x اور y2 of t یہ اس کا فرمولہ ہے from skin w of t into p t یہ ہوگا x less than t کے لئے اور same اسی طرح لیکن آگے پیچھے ان کے values ہوں گے f y2 of x y1 of t all divided by w of t t of t ٹھیک یہ ہوگا x greater than t کے لئے اس میں y1 y2 ہم find کریں گے w of t ron skin ہے یہ میں لکھ دیتا ہوں یہ والا ron skin ہے یہ بھی ہم نکال لیں find کریں پی آف t ہے پی آف t جو ہے وہ جو ہماری differential equine ہے اس میں جو second order derivative ہوتا ہے مطلب یہ والا derivative ہے اس کا coefficient ہے وہ ہوتا ہے تو ہمارے اس case میں اگر آپ یہ دیکھیں یہ پہ دیکھیں تو یہاں پہ جو coefficient ہے وہ 1 ہے تو ہمارے case میں جو پی آف t کی value ہوگی وہ 1 ہوگی ٹھیک ہے یہ یاد رکھے گا ہمیشہ یہ اس کا جو ہمارا secondary derivative ہوتا ہے ہمیشہ p t اس کی value ہوتی ہے اور اگر اگر یہ equine میں نہیں ہوگا تو یہ 0 ہوگی value remember that اب ہم اس میں سب سے پہلے y1 اور y2 find کرتے ہم کیوں کریں گے یہ آپ دیکھ چکے کہ ہم یہ پہ y1 اور y2 کی value چاہیے green function کے لئے y1 کے لئے ہم first boundary condition apply کریں گے ہی یاد رکھئے جس تقیب boundary conditions لکھی ہوئے as it is ہم use کریں گے جس طرح یہ دیکھیں یہ لکھی ہوئے y پوٹ کریں گے اس کو equine number 1 کا نام دے دیتے ہیں put in equine 1 اب جب اس کو equine 1 میں پوٹ کرتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آتا ہے اس میں میری ذرا pen change کرلوں تو جب یہ آپ equine 1 میں پوٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ value آئی گی اس کو میں یوں کر دیکھ تو یہ جب آپ equine 1 میں پوٹ کریں گے تو یہ آئے گا 0 c1 cause of 0 plus c2 sin of 0 ہمیں پتہ ہے sin 0 پہ دیر ہوتا ہے یہ term ختم ہو جائے گی cause of 0 1 ہوتا ہے تو c1 کی value 0 آ جائے گی تو اس کو جب ہم put کریں گے ہماری equine 1 میں تو وہاں سے ہمارے پاس y1 کی value آئے گی وہ آئے گی c2 sin of x یہ ہمارے پاس value ہے y1 اب y2 کے لئے ہم second boundary condition value جو ہے وہ لکھیں گے second boundary condition ہے ہمارے پاس y prime of 1 sorry y prime of 1 y prime of میں یہ کہہ رہے تھا کہ y prime of 1 کی value 0 ہے second boundary condition ہے تو اس کا مطلب یہ کہ at x is equal to 1 y prime کی value 0 ہے تو ہمارے پاس y is equal to c1 quen 1 کی میں بات کر رہا ہوں c1 cos of x plus c2 sin of x اب ہم اس کا پہلا first derivative لیں گے تو c1 as it is cos کا derivative minus sin of x اور c2 as it is sin کا derivative cos of x اب اس میں جب ہم given conditions کی value put کریں گے جس میں ہمارے پاس پتا ہے y prime 0 ہوگا minus c1 sin 1 plus c2 cause of x sin تو اس میں ہماری مرضی ہے کہ c1 کی value نکالتے یا c2 کی value نکالتے وہ اٹھا کے اس equation میں put کریں it's up to us تو ہم کیا کرتے c2 کی value نکال لیتے c2 کی کی نکالتے ابھی آپ دیکھیں آسانی ہو جائے گے c2 کی جب یہاں سے value نکال لیں تو وہ ہمارے پاس کیا آتی ہے یہ والی term جو ہے دوسری side پہ چلی جائے یہ آج جگہ c1 sin of one اور تو ہمارے پاس y2 آجے گا وہ ہوگا c1 cause of x plus c2 کی جگہ اب ہم یہ value لکھیں گے c1 sin of one divided by cause of one اور یہاں پہ یہ sign as it آجے گا sin of x اب یہاں پہ ہم lcm لیں گے تاکہ ایک proper form بنجھے تو یہ ہو جائے گا c1 cause of x cause of one plus c1 sin of one sin of x divided by cause of c1 میں common لے رہا ہوں جب ہم اس میں c1 common لے لیں گے اور cause of one نیچے as it is یہ دیکھیں سارا ہمارے پاس یہ فرمولہ بن رہا ہے یہ سارا یہ ہم نے پڑھا ہو اب یہ یہ فرمولہ کس کا بنتا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ہمیں پاس فرمولہ بنتا ہے cause of alpha alpha minus 1 کا اور اب ہم پی depend کرتا ہے کہ ہم اس میں 1 minus x لیتے ہیں x minus 1 لیتے ہیں ٹھیک ہے میں نیچے کر دیتا ہوں تاکہ جگہ کم ہو رہی تو یہ ہمارے پاس آجے گا cause of 1 minus x ٹھیک ہے تو in short اگر میں اپنا y2 لکھو تو وہ کیا ہوگا c1 cause of 1 minus x divided by cause of 1 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس c1 آگے c2 آگے اب ہم رون سکین فائنڈ کرتے تو یہ ذرا فرمولہ آپ دیکھ لیں یہ یہ فرمولہ لکھ ہوا یہ والا اس فرمولے کے مطابق g of x جو green function ہے ہمارا اس میں ہم نے run skin t پہ find کرنا ہے ٹھیک ہے پہ پہلے ہم run skin find کرتے پھر ہم اس کی value t پہ find کریں گے تو نیچے چلتے گرین function ذرا سو مشکل ہیں لیکن یہ ہے کہ دو تین بار practice کرنے سے چیزیں اچھے سے آجاتی تو run skin کا ہمارا formula جو ہمیں پتا ہے وہ کیا ہوتا run skin determinate of y1 y2 y1 y2 y2 یہ ہمارا run skin تو اب اس run skin کو جب ہم لکھیں گے اس میں y1 اور y2 کی ہم نے values put کرنی ہے صرف اور ان کا derivative لینا ہے پہلے ہم اس طرح کرتے ہے کہ derivative لے لیتے ٹھیک ہے first ہم derivative لے لیتے ہیں پھر ہم values put کرتے y1 ہمیں پتہ ہے یہ ہمارا y1 ہے c2 sin of x اب جب ہم اس کا derivative لیں گے y1 of prime وہ کیا آجے گا c2 sin کا derivative cos additive y2 کی طرف جائیں گے تو y2 ہم نے یہ اوپر لکھا ہے c1 cos 1 – x cos 1 अब جب ہم اس second derivative لیں گے تو ایک چیز یاد رکھے گا کہ یہ دیکھیں ہم x with respect to x differentiate کریں تو نیچے صرف 1 لکھا ہے تو یہاں پہ زیادہ students dvm rule لگاتے اس طرح کا کچھ نہیں ہے simply cos derivative کیا ہوتا – sin تو وہ آجائے – sin of 1 – x اور جو اندر ہے اس کا derivative ilaq سے یہ آجائے 1 – x اور cos of 1 تو یہاں سے y 2 prime وہ آتا ہے اس کا derivative لیں گے یہ – 1 دے گا یہ ولا – اور – دونوں plus ہو جائیں گے یہ ہمارے پاس answer آئے گا t1 sin of 1 – x over cos of 1 اب ہم سے simply ان سب یہ y1 y1 prime y2 y2 prime ان کی values کو ہم as it is w ڈیو میں لکھ لکھ ڈیو ٹھیک ہے یہاں پہ اب ہم just values put کریں گے اور بعد میں ہم اس کو time t پہ نکال لیں گے تو لکھیں گے w equal ہے y1 y1 ہمارا ہے c2 sin of x یہ y1 آگیا y2 ہے ہمارا c1 cause of 1 minus x our cause of 1 so these are td ہوگی اور یہ y1 prime جو ہے اس کی value اگر ہم لکھیں تو 2 cause of x تو آجائے گا c2 cause of x next ہمارا y2 prime y2 prime ki value ہے c1 sin 1 minus x اور cause of 1 ٹھیک اب یہ run skin ki value ہم find کرتے تو run skin ہمارا کیا ہوگا یہ اس کے ساتھ multiply ہوگا اس کے تھا یہ ہمارا آجائے c1 c2 sine of x sine of 1 minus x اور cause of 1 minus یہ ہمارا اس کے ساتھ multiply ہوگا یہ ہوگا c1 c2 cause of x cause of 1 minus x اور cause of 1 اب اس میں آپ دیکھیں تو again ہمارے پاس common آرہ c1 c2 اور نیچے denominator میں cause of 1 تو یہ دیکھیں sin alpha sin beta minus cause alpha cause beta تو یہ formula ہمارے پاس بن جائے گا کس کا بن جائے گا cause of x plus 1 minus x تو اس میں x اور x cancel یہ ہمارے پاس آجائے c1 c2 cause of 1 denominator میں بھی آجائے گا cause 1 یہ اور یہ cancer تو ہمارا simple جو ron skin ہے وہ آجائے گا c1 c2 دونوں constant کی form میں آجائے اور اور جب ہم پہ فائنڈ کریں گے تو یہ as it is لے c1 اور c2 کیونکہ اس میں ہمارے پاس کوئی x کا function ہی نہیں ہے جس کو ہم source t پہ لے جائیں تو یہ ہمارا ron skin تھا جو ہم نے یہ find کر لیا ہے اب ہم آگے چلتے sorry یہاں پہ میں sorry یہاں پہ میں جلدی میں غلط لیتی ہے minus sign ہم common لیں گے دیکھیں minus common لیں گے تو cause وال return پہلے آئے گی نا ٹھیک جلدی میں لکھ دیا یہاں پہ یہاں پہ minus آتا ہے ٹھیک ہوگی اب ہم next چلتے next پیج کی طرف اور اس کو solve کرتے یہ ہمارا brown skin آگیا اور بس یہ green function نکلنے لگ تو question solve ہو جائے گا تو اب ہم لکھیں گے ہمارا green function x of t کیا ہوگا تو کیا فرمولہ تھا y one of x y two of t divided by t p of t اور یہ تھا x less than t کے لئے اور y one of x y تو یہاں پہ y two آئے گا یہاں پہ y one آئے گا y one of t divided by ron skin add t p of t x greater than t کے لئے اب just ہم نے values insert کرنی یہ ہمارا y one ہم نے نکالا تھا c two sine of x y two time t پہ y two جو ہم نے نکالا تھا وہ یہ ہے c one cause of one minus x over cause of one یہ نکالا تھا نام تو یہ at time t کیا ہو جائے گا x کی جگہ ہم t لکھ دیں گے یہ ہاں پہ آج گا c one میں آگے لکھ دیتا ہوں تو یہ ہو جائے cause of one minus x divided by cause of one اور ron skin جو ہم نے نکالا تھا وہ کیا نکالا تھا minus c one c two اور p t کی value اس case میں one as it is نیچے لکھیں گے یہاں پہ ہمارا t آئے گا نیچے لکھیں گے تو کیا ہوگا c one c two پہلے y two لکھیں گے تو وہ آئے گا one اور پھر ہم لکھیں گے y one at t پہ تو y one کی value ہم نے constant میں نے پہلے لکھ دیئے اور یہ ہوگا time of t اور نیچے آجائے گا minus x one sorry c one c two into one اب آپ ایک چیز اس میں نوٹ کریں کہ یہ اور یہ آپس میں cancel ہو رہے ہیں ٹھیک جسٹ یہ دونوں cancel out ہو جائیں اور یہ ہمارا green function آگیا ہم اپنا green function جو ہے جو green function ہے g of x into t وہ ہمارا آجائے گا minus sin x cause of one minus t with cause of one اور یہ as t دیا آجائے گا cause one minus x sine of t یہاں پہ بھی minus کا sine cause of one اور یہاں پہ آئے گا x less than t x greater than t یہاں پہ بھی آئے گا x less than t x greater than t تو یہ تھا required green function ٹھیک ہے جو اس کا next part ہے وہ next video میں solve کریں گے کیونکہ already جو video ہے وہ بہت